ناظرین فاسق کی آنے والی اپریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو عمیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہوسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر عمیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے ساخ انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا فاسق کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہوسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تم متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو فاسق کیانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا فاسق کیانے والی اپریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہوسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی عمیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو فاسق کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو عمیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہوسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر عمیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا فاسق کیانے والی اپریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہسپیٹل لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے ساخ انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو فاسق کیانے والی اپریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہوسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا فاسق کیانے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہسپیٹل لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو فاسق کیانے والی اپریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہوسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی عمیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا فاسق کیانے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو عمیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہسپیٹل لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر عمیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پروش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو فاسق کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہوسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا فاسق کیانے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہوسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تم متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو فاسق کیانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا فاسق کیانے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہوسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو فاسق کیانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا فاسق کیانے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہسپیٹل لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو فاسق کی آنے والی اپریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہوسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا فاسق کیانے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہسپیٹل لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو فاسق کیانے والی اپریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہوسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی عمیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا فاسق کیانے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو عمیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہسپیٹل لے جائیں گے مگر فاطمہ تم متاہر کو یاد کرے گی جس پر عمیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو فاسق کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہوسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے ساخ انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا فاسق کیانے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہوسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تم متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو فاسق کیانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا فاسق کیانے والی اپریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہوسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی عمیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو فاسق کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو عمیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہوسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر عمیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا فاسق کیانے والی اپریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہوسپیٹل لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے ساخ انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو فاسق کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہوسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا فاسق کیانے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہسپیٹل لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو فاسق کیانے والی اپریسوڑ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہوسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی عمیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا فاسق کیانے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو عمیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہسپیٹل لے جائیں گے مگر فاطمہ تم متاہر کو یاد کرے گی جس پر عمیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو فاسق کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہوسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تو متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے ساخ انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی امیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا فاسق کیانے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب فاطمہ کی طبیعت خراب ہوگی تو امیر اور اس کی والدہ فاطمہ کو ہوسپیٹر لے جائیں گے مگر فاطمہ تم متاہر کو یاد کرے گی جس پر امیر فاطمہ سے کہے گا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس انسان کو تمہارے ساتھ محبت ہی نہ ہو وہ کیسے تمہارا خیار رکھے گا اسے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں وہ تو ہنیمون کے لیے گیا ہوا ہے وہ تو اپنی نئی شادی کی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جب فاطمہ ماں بنے گی تو متاہر فاطمہ سے ملنے اس کے گھر آئے گا اور اپنے بچے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوگا اور چاہے گا کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے مگر فاطمہ جانے سے صاف انکار کر دے گی فاطمہ متاہر سے کہے گی کہ تمہاری صرف یہی سزا ہے کہ ساری زندگی میں تمہارے گھر کبھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا کبھی تمہارے گھر جائے گا تمہیں ہمیشہ اسی سزا کے ساتھ جینا ہوگا تو ناظرین کیا فاطمہ اب متاہر سے طلاق لے لے گی اور فاطمہ کی شادی عمیر سے کر دی جائے گی یا پھر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو